ویلکم ڈیار ویورز دا چینل فور جوبز السلام علیکم ڈیار ویورز ویورز اگر آپ لوگوں نے اوورال پنجاب سے پنجاب پولیس میں جس بھی پوسٹ یعنی میل فیمیل کانسٹیبل ڈرائیور یا ٹریفک ایسسٹن کا ریٹن ڈس یعنی تحریری امتحان دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے حد سے زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میتھامیٹکس یعنی ریازی کے ویوری ویوری ایمپورٹنٹ کوئیشن اور جو کوئیشن آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں اس ویڈیو میں فل تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے مکمل دیکھیں گے انشاءاللہ کافی زیادہ آپ لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے تو ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں کوئیشن نمبر اوان ان آف فسٹ ٹین اوورز آف ایک کرکٹ گیم یعنی اس کوئیشن کو آپ لوگوں نے اس طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آسکے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ونڈے یعنی پچاس اوورز کا ایک میچ کھیلا جا رہا ہے تو انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو بیاسی رانز کا حدف دیا یعنی دو سو بیاسی رانز کا ٹارگٹ دیا ہے پاکستان کو یہ میچ ون کرنے کے لیے تو جب پاکستان نے بیٹنگ سٹارٹ کی دو کی رن ریٹ سے سکور بنایا ہے تو ہمیں اس کوئیشن میں یہ بتانا ہے کہ what should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 یعنی ہمیں اس کوئیشن میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کو کتنی رن ریٹ چاہیے اگلے چالیس آورز میں اگر یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے دو سو بیاسی والا تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ پاکستان نے پہلے دس آور میں تین شرے دو کی رن ریٹ سے سکور بنایا ہے لیکن ہمیں اس بات کا پتا نہیں چلا کہ کتنا سکور بنایا ہے تو سب سے پہلے ہم سکور چیک کریں گے کہ پاکستان نے پہلے دس آور میں تین شرے دو کی رن ریٹ سے جو سکور بنایا ہے وہ کتنا سکور بنایا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سمپل کچھ بھی نہیں کرنا ہم ضرب کریں گے دس کو ضرب کریں گے تین اشاریہ دو کے ساتھ تو اس کا جواب آئے گا بتیس آپ خود بھی چیک کر لیجے گا دس کو ہم دو شرے تین شرے دو سے ضرب کریں گے تو اس کا جواب آئے گا بتیس یعنی پاکستان نے پہلے دس آور میں صرف کتنا سکور بنایا ہے بتیس سکور بنایا ہے تو آگے پاکستان کو چالیس آور میں کتنا مطلب کے سکور چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم دو سو بیاسی جو ٹارگٹ ہے اس سے ہم جتنا پاکستان نے دس آور میں سکور بنایا ہے اس کو ہم مائنس کر دیں گے تفریق کر دیں گے تو دو سو بیاسی سے ہم بتیس کو تفریق کریں گے تو اس کا جواب کتنا آئے گا 250 اس کا جواب آئے گا یعنی پاکستان کو 40 اوور میں 250 چاہیے لیکن ہمیں 250 رنز نہیں بتانے ہمیں رن ریٹ بتانی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے سمپل کچھ بھی نہیں کرنا 250 پاکستانے سکور بنانے ہے 40 اوور میں تو اس 40 کو مطلب ہے کہ 250 کے ساتھ سمپل تقسیم کر دیں گے تو ہمیں رن ریٹ کا پتا چال جائے گا کہ ہر اوور میں کتنے رنز بنائے جائیں اگر یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے 282 والا تو اس کو ہم تقسیم کریں گے 250 تقسیم 40 اس کا جواب آئے گا 6.25 یعنی 6.25 اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اے اوپشن 6.25 اگر مطلب ہے کہ پاکستان ہر اوور میں 6.25 بناتا ہے تو 282 رنز کا عدف پورا ہو سکتا ہے تو امید ہے کہ اس کوئیچن کے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہو نیکسٹ کوئیچن ہے اوورکر اس پیڈ آر ایس 2130 فار 6 دیز آگے کہہ رہے ہیں تو یہ کوئیچن بڑا گھماغ فرا کے پوچھا گیا ہے حالانکہ اس کوئیچن میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ورکر ہے ایک مزدور ہے وہ 6 دنوں میں مطلب ہے کہ 6 دن وہ کام کرتا ہے تو اس کو جو سیلری ملتی ہے جو پیڈی اسے کیا جاتا ہے 2130 روپے یعنی 6 دنوں میں وہ کتنا کماتا ہے 2130 روپے میں تو ہمیں اس کوئیچن میں یہ بتانا ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ ایک مہینے میں 9230 روپے کماتا ہے تو وہ کتنے دن کام کرے گا سمپل ہمیں یہ بتانا ہے حالانکہ اس کوئیچن میں انہوں نے تھوڑا سا گڑ بڑ یہ کیا ہے کہ if his total wages during the month adds up to آرس مطلب ہے کہ 9000230 یعنی انہوں نے یہ جو adds اس کوئیچن میں صرف آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ ڈالا گیا حالانکہ اس میں کچھ ریس میں سمپل یہ ہی ہے کہ ایک ورکر ہے ویجز کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے مزدور یعنی ایک جو ورکر ہے اس سے مطلب پیڑ کیا جاتا ہے چھے دنوں میں 2130 روپے چھے دنوں میں کتنا کماتا ہے 2130 روپے کماتا ہے تو جو اس کی مہینے کی سیلری ہے وہ کتنی بنتی ہے 9000230 روپے تو ہمیں اس کوئیچن میں یہ بتانا ہے کہ اگر مہینے میں وہ 9000230 روپے کماتا ہے تو وہ کتنے دن find the number of days he worked in the month یعنی وہ مہینے میں کتنے دن کام کرتا ہے یعنی ایک مہینے وہ 9000230 روپے کماتا ہے تو وہ کتنے دن کام کرتا ہے ایک مہینے میں یہ ہمیں اس کوئیچن میں بتانا ہے 26, 28, 19 یا 30 تو ابھی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس بات کو چک کریں گے کہ چھے دن میں وہ 2130 روپے کماتا ہے تو وہ ایک دن میں کتنے روپے کماتا ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیمپل کچھ بھی نہیں کرنا 2130 کو ہم تقسیم کریں گے 6 کے ساتھ تو اس کو ہم 6 کے ساتھ تقسیم کریں گے تو ایک دن کی سالری نکلائے گی تو یہاں پہ آپ شارٹ کٹ میں بھی آپ کو تقسیم کرنی آنی چاہیے تو یہاں پہ میں ٹھیک طرح لکھتا ہوں 2130 تقسیم 6 تو 6 اکم 6 6, 3, 18 تو 3 یہاں پہ پھر چلا گیا 33 بان گیا تو 6, 5, 30 بنتا ہے 3 پھر آگے چلا گیا 355 تو اس طرح آپ شارٹ کٹ میں بھی تقسیم کرنے کا آپ لوگوں کو طریقہ آنا چاہیے تو یعنی وہ چھے دن میں کتنے کماتا ہے 230 رپے وہ ایک دن میں کتنے کماتا ہے وہ ایک دن میں 355 روپے کماتا ہے ایک دن میں تو ایک دن میں کتنے کماتا ہے 300 روپے تو 9,230 رپے وہ کماتا ہے ایک مہینے میں تو اس میں ہم کیا کریں گے 9,230 تقسیم 355 تو اس کو جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمارا رائٹ آنسر آ جائے گا سمپل ہمیں تقسیم کریں یعنی ایک دن کی سیلری کتنی ہے 300 پچھون پہ منتھلی سیلری کتنی ہے 9230 رپے تو اس کو تقسیم یہاں پہ میں تھوڑا سا کل کر کے دکھا دیتا ہوں 9230 تو 9230 تقسیم کریں گے 300 پچھون کے ساتھ تو اس کا جواب کتنا ہے 26 آتا ہے تو آپ لوگ 26 اوپشن اس کا رائٹ آمید اس کو سمجھ آئے ہوگی جس بھی سمجھنا ہے آپ مجھے پورا لکھو آپ لوگ کو وہی میں مطلب اس کا جواب دے دوں گا بلکس سادھ الفاظ میں تو نیسٹ کوئیچن ہے دا ڈیفرنس آف دا سمالسٹ سکس ڈیجٹ نمبر اینڈ گریٹس پائیو ڈیجٹ نمبر اگر ہمیں چھے جو ڈیجٹ ہیں جو چھے سمالسٹ ڈیجٹ نمبر میں جو پانچ مطلب کے گریٹس یعنی ہائیس جو نمبر بڑے جو نمبر پانچ ڈیجٹ نمبر میں کا ڈیفرنس ہوگا ہمیں اس کوئیس میں بتانا ڈیفرنس ہوگا ایک ہزار کا یا ایک ہزار ایک سو بیارہ کا تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ پتہ ہوں کہ سمالسٹ مطلب جو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو جو سمالسٹ ڈیجٹ لکھتی ہیں اس کے لئے ایک دو ڈیجٹ سمالس تین چار پانچ اور چھے یہ سارے سمالس ڈیجٹ میں آتے یعنی پورے دوسرا بڑا تیسرا چوتھا اور پانچ تو اس کو مطلب ہے کہ یہ پہ مطلب ہے ہی حسل لیا پھر یہ پہ چلتا چلتا یہ پہ آگیا حسل یہ پہ کتنا بن گیا دس دس میں سے نو کو نکالیں گے ایک پیچھے نو نو ہی بچ جائے گا تو یہ ہمارے جواب بتانا ہے تو نفی کریں گے تو اگر سمجھ آئی ہوگی تو نیسٹ کوئی نیسٹ سکسٹی فائی پرسنٹ آف دا ٹوٹل اگزامینی پاسڈ ایف دا نمبر آف فیلیر این فور ہنڈر ٹونٹی دن دا ٹوٹل نمبر آف اگزامینی یعنی سکر میں یہ کہہ رہے ہیں اس کا ایک اگزام ہو یعنی اس کا ایک امتحان ہوا ہے جس میں کیا ہوا کہ پینسر پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ وہ اگزام کو پاسٹ کر لیا ہے تو آگے کہہ رہے ہیں ایف دا نمبر آف فیلیر یعنی چار سو بیس جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے امتحان دیا ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو دیکھیں کہ پینسر پرسنٹ جو مطلب ہے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے امتحان پاس کیا ہے تو چار سو بیس نے امتحان فیل کیا ہے تو ہمیں مطلب ہے کہ اگر یہ بات کریں پرسنٹ ہمیشہ سو سے نکلتی ہے تو سو میں سے پینسر نے کیا کیا پاس نے اگر پاس کیا ہے تو پیچھے کتنے رہ گئے پیچھے مطلب ہے کہ 35% جو فیل ہوئے ہیں 35% جو فیل ہوئے ہیں کتنے ہیں چار سو بیس ہیں تو سب سے پھلے ایک پرسنٹ نکالیں گے کتنے سٹوڈنٹ فیل ہوئے ہیں تو چار سو بیس کو پینت ساتھ کو جواب کتنے بارہ یعنی ایک پرسنٹ میں یعنی ایک پرسنٹ میں اگر ایک پرسنٹ کی بات کرنے تو ایک پرسنٹ میں بارہ مطلب ایک سٹوڈنٹ آتے ہیں یا ایک پرسنٹ کا پتہ ہمارا جواب کتنا آئے گا اس کو جمع کریں گے سو جواب آتا بارہ سو تو امید ایک سو سو اسی سات سو اسی میں ہم تقسیم کریں گے چار سو بیس کو دوس کو جواب آج 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 پرسنٹ یعنی ایک مضمون مطلب کے ایک جو مطلب آج روپے کی بات باد با روپے ہے پس Christ blender اسے منافع ہوئے لیکن ہمیں روپاہ میں نہیں بتانا ہمیں یہ اشاریہ میں بتانا پرسنٹ میں بتانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے؟ ہم مطلی ہے کہ جو پچاس روپاہ کا منافع ہوا ہے اس کو کیا کریں گے جتنے کا ہم نے خرید ہے چار سو پچاس تو تقسیم کریں گے چار سو پچاس کے ساتھ جتنے کا ہم نے خرید ہے اور ضرب کر دیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے سو کے ساتھ ضرب کریں گے سو کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ zeronelے کے ساتھ قٹ گیا تو 9 نو پانچہ پنتالیس تو پانچ دونہ دس پانچ کو دس دس دار کریں پنچہ پچاس کو دو سی زیادہ کتنا آتا ہے سو آتا ہے سو تک بٹا نو تو سو کو نو کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اس کا جواب آ جائے گا آہ سو تقسیم نو تو اس کا جواب کتنا آتا ہے گیارہ میں الہور پوائنٹ الہون یعنی گیارہ شریعہ گیارہ تو امیدک اس قیشن کی والوں کو سمجھ آئی ہوگی سی آپشن ہوا رائٹ بنتا ہے گیارہ شریعہ گیارہ یعنی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہمیں پرافٹ کتنا آیا پچاس روپے کا لیکن ہمیں اشارے میں بتانا ہے تو ہم کیا کریں گے پچاس کو تقسیم پچاس تقسیم ہوگا جتنے کا ہم نے پرچیز گیا تو چار سو پچاس کا ہمیں پرچیز گیا خریدہ ہے تو ضرب کتنا کرنا سو کرنا ہے تو اس کو ہم حل کر دیں گے اس کا رائٹ آجائے گا گیارہ پرسنٹ تو نویسٹ ٹوئی پرسنٹ ایف ٹوئی پرسنٹ آف اینلیکٹریسٹی بیل ایز ڈیڈکٹڈ ڈین آرس ہنڈرڈ ایسٹلڈ ٹو بی پیڈ ہا مچ وازدہ اوریجنل بیل اس قیشن میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک بیل ہے بجلی کا بل ہے جس کو 20% کی اسے مطلب رائیت دی گیا 20% کی اسے مطلب کے کٹوٹی مطلب کے 20% کی اسی سمیلو کے ریاتی کی گئے 20% کی پھر بھی اسے سور پہ کا جو بل ہے وہ پے کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں اس کوئیچن میں یہ بتانا ہے کہ ہمچ وازدہ اورجنل بل یعنی اورجنل بل کتنا آیا تھا یہ ہمیں بتانا ہے کیونکہ اسے بیس پرسنٹ کے اسے ریت دی گئی ہے تو اس کوئیچن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کا اورجنل بل کتنا تھا تو آپ یہ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ جو بل ہے وہ کتنا ہے سور پہ ہے اسی پرسنٹ سور پہ ہے یعنی 20% کی Lud Everywhere ملیا پیچھے جو سو رن کے لیے پیا کرتے ہیں وہ کتنا بنتا ہے وہ آپ لوگ کو بتا ہے وہ اسی پرسنٹ بنتا ہے تو ڈو بیس پرسنٹ ہم Political nóم Yoga Bar Lite ملوم کرے گا تو ہمارا ہمیں کوBraüdہ ک bourہ دیوں کا حال کرنا آجی ہو جائے گا تو بیس پرسنٹٹ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بتانا ہے پیس بیس پرسنٹ ہمیں بتانا ہے 20% کتنا آئے گا تو سپنپل ہم اس کا کلیہ یہ ہے کہ اس کو آم ہم آپس میں مطلبکہ ضرب کریں گے اور مطلبکہ اسی کے ساتھ تقسیم کر دیں گے یعنی کیا کریں گے سو ضرب بیس تقسیم اسی تو یہ ہے مطلبکہ بیس اکم بیس بیس چوکہ اسی تو سو بٹا چار اس کو آپ سین تقسیم کریں تو چار اکم چار پچیس چوکہ سو اس کا جواب آتا ہے پچیس تو پچیس کو ہم کیا کریں گے اس سو میں پچیس کو مطلبکہ جمع کریں گے تو کتنا بنیجا ایک سو پچیس بن جائے گا سلام ہمارا رائٹ آنسر بنتا ہے دوبارہ پہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہびسپرسانٹ کیا اسے رہ عجید مطلب کے باقی جو اس نے بیل پی۔ ہمیں بتانا ہے اسوہ پر ہے کہ اریجنال بیل کتنا آیا تھا تو ہمیں مطلب کے اسی پرسنٹ ہمیں مطلب کے نکال اسی پرسنٹ کا تو ہمیں υپتہ ہے کہ اسی پرسنٹ کتنا ایسا فرسنٹ ہے تو 20% ہمیں بتانا ہے تو ہم کیا کریں گے سو کو ضرب کریں گے سو ضرب مطلب ہے کہ سو ضرب بیس تقسیم اسی تو یہ ہمارا رائٹ آنسل ہے ایک سو بسیسی آپسی آپشن ہمارا رائٹ آنسل بنتا ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے ایکسپریس ون پوائنٹ فورٹین ایس دا پرسنٹ آف ون پوائنٹ نائن اس طرح کا کوئی بھی کوئی سیم آپ سے حل کریں گے اس طریقے جو آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ جو ون پوائنٹ فورٹین ہے یہ اس میں اگرے ون پوائنٹ نائن کا کتنا پرسنٹ ہے یہ ہمیں اس کوئی سیمپر کیا کریں گے ون پوائنٹ فورٹین تقسیم ون پوائنٹ نائن ضرب کر دیں گے سو کے ساتھ تو اس کا ہمارا جواب آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے خود جواب بتائیں گے اس کا جواب کتنا آتا ہے کیونکہ اگر میں حل کر کے دکھاؤں تو ویڈیو پہلے بھی کافی لمبی ہو چکی ہے تو ون پوائنٹ فورٹین اور تقسیم ون پوائنٹ نائن ضرب سو تو اس کا جواب کتنا آئے گا مجھے کمیٹ میں بتائیے گا اسے کوئی بھی کوئی سیم آپ اس طرح حل کریں گے تو نیسٹ کوئی سائیڈز آف ٹرائنگل آر آف ایکوال لینکھت تین ایٹھا ہے کار یعنی اس کو یہ کریں ٹرائنگل کا مطلب آپ لوگ کی پتا ہوگا مسلس یعنی ایک مسلس کے دو طرح مطلب ایک مسلس ہے اس کی دو طرح لمبائی میں برابر ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے بی آپشن اسے کہتے ہیں آئیسولیس مطلب ایک ٹرائنگل یہ میری زبان پر لفظ نہیں آرہا فیلال تو بی آپشن اس کا رائیڈ آرس ہے آئیسولیس مطلب ایک غلط پار رہا ہوں لیکن اس کے لئے معذرت کرتا ہوں میں لیے لفظ پہلے بھی میری زبان پر نہیں آرہا تھا تو اس کا مطلب بنتا ہے یعنی جس مسلس کے مطلب ایک ٹو سائز جاں مطلب ایک برابر ہوں مطلب ایک میں لینکتھ میں تو اس کا وہ کیا کہلائے گی اس کا بدع کئی اوپشن آئیسولیس ٹرائنگل تو یہ آپ لوگوں نے یاد رہنا ہے اس کے انتظروں کے لئے مالوں کو تھوڑا سا اور بھی ملومات دے دوں تو یہ مطلب ایک سائٹ برابر ہے تو اس کیا کہلائے گی آئسولیس ٹرائنگل اگر کسکے�وں رہے کہ فور سائٹ مطلب وہ برابر ہوں فور سائٹ برابر ہوں تو وہ کہہ لے گی ایکو لیٹرائل ٹرائی انگل یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ان расс آجائے کہ جس کی سائیڈ برابر نہیں نہیں اس کی اس کا انگل برابر ہے تو وہ کلائے کہلائے گی تو وہ کہلائے گی سکریٹ ٹرائی اینگل تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے بھی آپ لوگ کو بتا رہیتا ہوں جس کی ایک لوگوں کو لیٹرہ یاد رکھنا ہے دوسرا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹرائی اینگل ہے جس کی نو ایکوڑہ سائنہ تو اس کی کوئی سائیڈ اکوڑا ہے نام دلے اس کا انگل ناکھ اس کا ایک اکور مطلب ہے کہ ایک بل اینگل ہے وہ کہہ کہہ لگی سکیلن ٹرائنگل وہ کہہ لگی سکیلن ٹرائنگل اچھا نمبر تھاڑ پہ جو آپ لوگ کو پہلے بتا جائیں گے جس کی ٹو سائٹ مطلب ہے کے لنگت میں مطلب ہے کہ ایک بل ہوں تو وہ کہہ لگی آئیس ٹرائنگل تو امید ہے کہ اس کوئی چن کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ